دیج بھر میں آج سے کئی نئے نیم لاغو ہونے جا رہے ہیں جس کا سیدھا اثر آپ کے زندگی پر پڑھنے والا ہے گیس سلینڈر کی بکنگ سے لے کر بینک چارج تک اس میں کئی نئے نیم شامل ہیں اس کے علاوہ ریلوے بھی آج سے اپنے ٹائم ٹیبل میں بنداخت کرنے جا رہا ہے آج سے الپی جی گیس سلینڈر کی ڈیلیوری کا پورا پروسس بدلنے جا رہا ہے اب سے گیس بکنگ کے بعد دھاکوں کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا جب سلینڈر ڈیلیوری کے لیے آپ کے پاس آئے گا تب یہ اوٹی پی آپ کو ڈیلیوری بوئی کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا آج سلینڈر کی قیمتوں میں بھی بدلا ہو سکتا ہے انڈین ریلوے بھی آج سے پورے دیش کی ٹینوں کی ٹائم ٹیبل کو بدلنے جا رہا ہے اس کے بعد تیرہ ہزار پیسنجرز ٹینے اور سات ہزار مالگاڑیوں کا سمیں بدل جائے گا آج سے دیش میں چلنے والی قریب تیس رازہانی ٹینوں کا سمیں بھی بدل جائے گا اب بات کرتے ہیں بینکوں کی آج سے اپنا پیسہ جمع کرنے اور نکالنے کے لیے بھی آپ کو فیز دینی پڑے گی آج سے تیس سیما سے زیادہ بینکنگ کرنے پر الگ سے شلف لگے گا بچک کھاتے کی بات کریں تو ایسے کھاتا دھارکوں کے لیے تین بار تک پیسہ جمع کرنا فری ہوگا لیکن اگر گھرکوں نے چوتھی بار پیسے جمع کیے تو انہیں چالیس روپے دینے ہوگی وہی جندن کھاتا دھارکوں کو اس میں تھوڑی سی رہت ملید دی گئی ہے انہیں جمع کرنے پر کوئی شلک نہیں دینا ہوگا لیکن نکالنے پر سو روپے دینے ہوگی اس خبر پر دستاس جانکاری لیں گے میرے سے ہوگی مائنک رائے سے لکھنوں سے جڑے ہوئے لائے ہمارے ساتھ مائنک گیس لینڈر سے جو بڑی اہم خبر ہے جو جنتہ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گیس لینڈر جب گھروں میں جاتا ہے کئی بار تھوڑا جگاڑ وازی کر کے ادھر سے ادھر کر دیا ادھر سے ادھر کر دیا اب ایسا ہونا سکے گا کیونکہ اوٹی پی جو نمبر آئے گا وہ دکھانا پڑے گا بلکو دیویانس دیکھئے جو تینوں بدلاؤں کی آپ نے بات کی ہے یہ سارے بدلاؤں آم لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا جو سیدھا اثر ہے وہ آم لوگوں پڑے گا نشت طور پر جیسا آپ نے ریلوے کی بات کی چونکہ سمیں کا پریورتن ہو رہا ہے تقریباً تیرہ ہزار ایسی ٹرینے ہیں جن کا سمیں پریورتت کیا جائے گا مالگاڑی سیتر اگر ہم بات کریں لیکن جو تیرہ ہزار ایسی ٹرینے ہیں ان میں عام لوگ سفر کرتے ہیں دوسرا جو بینک کی بات آپ کر رہے ہیں دیویانس بینک میں جو سلک جمع کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ تین بار کے بعد چوتھی بار اپنا سلک جمع کرتے ہیں تو چالیس روپے آترکت آپ کو دینا ہوگا اور نکاسی سمیں بھی یہی نیم لگوں گے دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا ایک نئی چیز بھکتاؤں پر ڈالی جا رہے ہیں اس کو یہ لوگ کیسے لیتے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ کچھ دنوں بعد نجر آئے گا کہ اس کو درسل لیا کس طرح سے جا رہا ہے نیم تو لاغو ہو گیا ہے لیکن اس کا فرق کتنا پڑے گا بینکوں کو تو نشیط طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی آئے بڑھے گی اس سے لیکن جو عام آدمی کی جیب سے پیسہ جائے گا اس کا کتنا اثر پڑھا یہ دیکھنا ہوگا تیسری بات جو گیس کی کی وہ آپ نے سب سے ایمپورٹنٹ بات وہی ہے کیونکہ گیس کی جورت ہم سبھی کو پڑھتی ہے ہر مہینے پڑھتی ہے اور کئی بار دیکھا یہ گیا ہے کہ جو آپ کے خاتے کی گیس ہوتی ہے وہ کسی اور کو چلی جاتی ہے ایسے میں ایک بہت اچھا نیڑے لیا گیا ہے اس کو بہتر اور ساکھاراتمک نیڑے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ پاس OTP نمبر ہوگا اس پہ نمبر جاری کیا گیا ہے ایک موبائل نمبر ہے اس نمبر کے جریعے آپ کو اپنی گیس بک کروانی ہے اور وہی سے OTP نمبر آپ کے موبائل پہ آ جائے گا یہ ون ٹائم OTP نمبر ہے اس کے بعد آپ جب نیکس بکنگ کرائیں گے پھر دوبارہ سے آپ کو OTP نمبر آئے گا یعنی کہ ایک جو کالا بجاری تھی گیسوں کی جو گیس سیلنڈر کی خاص طور پر وہ اس جریعے بالکل پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کی جو گیس کے ڈیلیوری ہے وہ کس سمیں پر آپ کے پاس ہوگی تو ایک اچھی سویدہ ہے خاص طور پر جو گیس استعمال ہر گھر میں گیس کا استعمال ہوتا ہے اس لہاجے سے اس کو بہتر مانا جا رہا ہے کیونکہ دیبیانس کئی بار ایسا ہو چکا ہے جب پرچی سسٹم چلتا تھا گیس کا جو بند ہو رہا ہے کیونکہ گیس ہم بک کروانے جاتے ہیں تو وہاں پرچی کے جریعے گیس بک ہوتی ہے لیکن اب جو گیس کی بکنگ کا سسٹم ہے پورا آن لائن کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہتر قدم کہا جا سکتا ہے لوگوں کے سمجھ سائے سے کافی حد تک دور ہوگی ٹھیک ہے مینک جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ